ملوانے والا میں جاؤں اللہ کے ساتھ سیدھے تعلقات بنانے والے مجھے بتائیں تمہیں اللہ بتایا کشید اتنے چوڑے ہوگے تم چار نمازیں پڑھ گئے کہ تمہیں حجت پہ نکال دیا کہ ضرورت انہی حجت کی ہم اللہ سیدھا راضی کر دیں گے جب وہ ساری طاقت ہونے کے باوجود ان کے بغیر ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت ان کے بغیر قبول کیسے کرے اس کے پاس پوری طاقت تھی وہ پھر بھی ہم تک سیدھا نہیں لیا یہ نبی کی زندگی میں بندوں نے ایک تجربہ کر کے دیکھ لیا تھا جو امیر طبقہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا لیا تو آج کے دور میں بھی بندے مذہب میں بھی اپنی امیری ضرور دکھا تھا زیادہ در شیعت کو آج کے دور میں مسئلہ یہ بڑے پیدا ہے یہ جو ٹیشو پیپر شیعہ ایجاد ہوئے ہیں اچھے خاصے ہلکے میں کھڑے ہوگے ماتم کرنے والے لوگ چار پیسے ہاگر ایک خاصے اس دولت میں نانت ہو جو علی شدور کرتے ہیں امیر طبقہ جب رسول کے دور میں مسلمان ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں جاتے ہیں تو حد یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نوکر بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یہ کیا بات ہوئی دی یہ اللہ کی عبادت کیسی وہ نوکر جسی ہم اپنے گھوڑے اور اونٹ کے غریب نہیں کھڑا ہونے دیکھتے ہیں وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جب نبی تقریب کر رہے ہوتے ہیں ہم سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پہلوں میں جو سب سے زیادہ غریب ہے شہر کا وہ بیٹھتے ہیں انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں امیروں کی مسجد علیہ دا کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھنے کے لیے نبی کے پاس جاتے ہیں وہ بھی تو اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہے عبادت ہی اتنی کریں جو جبریر آیت لے کے ادھر جاتا ہے خموش کیوں گئے وہ ادھر آ جائے گا عبادت سے اللہ راضی کرنے گا سجدوں سے اللہ راضی کرنے گا راتو رات مسجد بنی جس کے لیے شاعر نے کہا تھا مسجد تو بناتی شب دھر میں ایمان کی حرارت والوں نے راتو رات مسجد بنی بہت زیادہ لمبا چوڑا کام تو کرنا نہیں تھا ایک سیمت کی بوریاں کو ریت کا ٹرک ایسا تو وہاں پہ جواز ہی کوئی نہیں تھا انہوں نے کھجوریں توڑی نہیں دی کھجور کھڑی کی اس کے اوپر ڈالے کھجور کے تنے اور پتے چھتی آ رہی ہیں بیٹھ گئے نیچے گئے گھروں میں جا کوئی کہا جی اب ہم نے مسلسل کئی دن گھر نہیں آنا ہم جا رہے ہیں اللہ کے گھر رہنا بھی ادھر ہے کھانا پینا تم نے ہمارا مسجد میں پھیج دینا ہے بستر ہم ساتھ لے کے لئے ہیں ہم نے کرنے ہی ہے صرف اللہ کی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کھانا کھانے کے لئے گھر آئیں اور پیچھے سے آیت آئیں رہیں گے مسجد یہ کوئی کہانی نہیں قرآن میں پورا واقع ہے مسجد الزروان تکلیف دینے والی مسجد ہر مسجد سکون نہیں دیتی کچھ مسجدیں تکلیف لیتی یہ تکلیف دینے والی مسجد بن گئی پوری رات بندے اس مسجد میں اللہ کی عبادت کرتے رہے حضو و خشو رونا و گریہ لمبی لمبی رکتیں لمبی لمبی نمازیں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے صبح تک نمازی جبریل کا انتظار کرتے رہے ابھی فرشتہ آئے گا ابھی اللہ کا حکم آ جائے گا ابھی وہی پر بردگار آ جائے گی صبح جبریل کے پر نبی کے قدموں پہ آکے لگے اور لبرین نے کہا اللہ بعد حدیعہ درود و سلام کہتا ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے اس مسجد کو گرابی جلابی 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 گرابی جلابی نبی نے کہا جبریل اللہ سے کہے مجھے نہیں مانتے تجھے تو مانتے ہیں جبریل نے کہا خدا کہتا ہے میں لانت کرتا ہوں اس عبادت میں جس میں میں ہوں اور تو نہ ہوں مجھے نہیں وہ عبادت چاہیے جس میں یہ مجھے مانتے ہیں اگر آپ کو علی و علی اللہ قبول نہیں تو پھر آپ کو محمد رسول اللہ بھی نکانا پڑے گا کیونکہ جہاں اقرار رسالت ہے وہیں پہ اقرار ملائے گا محمد رسول اللہ کے بعد دین محمد رسول اللہ پہ مکمل ہوتا تو یا ایوہ الرسول کی آیت نہیں پورا دین جا سکتا تھا لیکن علی یوم اقمل تو حکم دین حکم کی آیت نہیں آئی نماز کا حکم چلا گیا تھا روزے بندے رکھ رہے تھے حاج بندے کر رہے تھے زکاة دے رہے تھے سب کچھ ہو رہا تھا صرف ایک عمر باقی تھا جسے ولایت یا نہیں کرتا پھر نبی نے بھی مسجد میں تقریب نہیں کی نبی نے بھی وہ مجمع ڈھوڑا ممبر بھی پالان کا بنوائے یہاں پہ اکثر لوگ پڑھ دیتے ہیں ممبر سے کہ ان بندوں کا پالان اتروایا جن پہ خطرہ تھا یہ بھاگ نہ جائیں یہ غلط ہے غصبی مسلحے تو نماز نہیں ہوتے چینہ ہوا ممبر یہ رسول کی صحیرت جنہی ہے ہاں پالان تھے لیکن ان صحابہ کے پالان تھے جن کے دل میں پہلے سے علی تھی ساڑھے تین گھنٹے کا خطبہ تپتے ہوئے سہرہ ہاجی گرم ریت پہ پاؤں پہ بچھا لے دلوں پہ بچھا لے ملایت امیر المومنین ساڑھے تین گھنٹے سما کے علی کی ولایت کا اعلان کیا جب رسول علی کی ولایت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے جس منانے ولایت میں وہی پہ علی و علی اللہ کی واجت بیت کو روکنے کے لئے انہوں نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک بندہ ڈھونڈا میں پوری ذمہ داری کے ساتھ سوچا اسے ڈھونڈ کے کہا کہ اگر آج علی و علی اللہ واجت کی حصیت سے دین میں آگئے تو ہم کہاں گئے ایسے کر تو اٹھ کے کھڑا ہو کہ علی کی ولایت کا انکار کر اور انکار میں مانگنا عذاب ہم تجھے گرنٹی دیتے ہیں کہ عذاب نہیں اسے کا کیوں نہیں آنا اسے کا مکہ میں ابو جہل نے کہا تھا اپنے اللہ سے کہے آسمان سے ہم پہ عذاب دیجئے نبی نے عذاب کی دعا کی تھی میرے مالک آسمان سے پتھر بھیج فورا جبریل آگئے وَإِنْ قَانَ لَيُعْزِبُهُمْ عَنْ تَفْرِقِ وہاں عذاب نہیں آسکتا جہاں تو رہے تجھے رحمت بنا کے بھیجا تیرے ہوتے بھی عذاب پھر تجھے رحمت والعالمین بنانے کا سائدہ لہذا خوش بھی ہو عذاب نہیں آئے تو ابو جہل تو اللہ کو بھی نہیں مانگ جاتا محمد کو بھی نہیں مانگ جاتا اس نے عذاب مانگا تو اس نے نہیں بھیجا تو تو اللہ علاہ کو بھی مانگ جاتا محمد رسول اللہ کو بھی مانگ جاتا تو صرف ولی کی ولایت کا اکھاز کرنا ہے تو مانگ عذاب ہم گرنٹی دیتے ہیں عذاب نہیں آئے گا تو عذاب مانگے گا عذاب نہیں آئے گا ہم وہاں سے شور کر دیں گے بھائی سمجھ کے میرا آیت کا اعلان کر دیا اللہ کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے علی و علی اللہ پڑھنا ہے پڑھو نہیں پڑھنا تو نہ پڑھو ہم ولایت یعنی کو معذلہ ناقص قرار دے دیں گے بندوں کی سوچی سمدھی سکین کے تحت اسے علی و علی اللہ کے انکار کے لیے کھڑا کر دیا گیا ادھر اس نے عذاب مانگا ادھر آسمان سے پتھر چلا اس نے سوال کیا ہم نے فوراں عذاب واقع کیا اور وہ عذاب بھیجا جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا تھا جبریل نے جب عذاب آیا تو حکم پروردگار کے ساتھ رسول کو آکے پیغام سنایا رسول نے کہا جبریل ابو چہل تو اللہ کو بھی نہیں مانتا تھا عذاب مانتا ہر خدا نے نہیں بھیجا جب انہوں نے کہا خدا کہہ رہا ہے وہ لائلہ کا منکر تھا یا علی و علی اللہ کا منکر ولایت علی کا انکار وہ جرم ہے جس کی معافی ہے ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے علی و علی اللہ کا انکار وہ گناہ جس کا نہ کفارہ ہے نہ پیچھے سے بھیجا جا سکتا ہے نہ معاف ہو سکتا ہے اس لیے کہ تکمیل دین کا نام ولایت ہے آج بندی آفز میں گوشے سے بحث کرتے ہیں مستحب ہے یا واجب ہے عوجب ہے علی کہاں ہیں یہ واجب عوجب مستحب اشکال رام یہ سارے فقہ کے لفظ ہیں علی محتاج فقہ نہیں علی مالک فقہ یہ ممبر بیٹھا ہوں اب بھائی بیٹا سمجھ گئے کوئی مجھے کہے کہ تو اپنے ناکس علم کے مطابق بتا تو کیا کہتا ہے علی و علی اللہ کیا ہے واجب عوجب مصطاب یہ سب پیچھے ہیں عجر رسالت کی عدائی کو علی و علی اللہ کیا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ رسالت کے عجر کو عدائی ہوئے اس میں واجب ہے کہ وہ بلائے ہوئے ہیں رسول نے عجر مانگا ہے خدا نے حکم دیا ہے اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو پھر رسالت کا کچھ بھی نہیں لہذا علی و علی اللہ کی واجب میں سب سے بڑی دلیل ہے خدا کا لہجہ بڑی آسان جی دلیل لے دیتا ہوں کتابوں کے نام لکھوانا جاؤ تو پھر تو اس نوکر کے سینے میں امبار کہ میں یہیں بھی عذور لکھانا شروع کروں گے کہاں کہاں کس کس مصوم نے ولایت اینی کو واجب لکھ رہے ہیں لیکن ایک چھوٹی سی ضلیل دوں جو آپ بھول بھی نہ سکیں دشمن اس کی ذنب بھی نہ کر جو بندہ کہتا ہے علی و علی اللہ واجب انہیں مستحب ہے اس کے سامنے ہاتھ جو اور کو پوچھنا مستحب کی تعریف کیا مستحب کہتے گی رٹ لگا رکھی بندوں نے بس دو زبان سباتیں پیچھے چلی آ رہے ہیں وہ ہی آگے دوھرائے جارے ہیں مستحب کہتے گی مستحب ہر اس آمن کو کہتے گی جس کے بجال آنے سے عذافہ ہو چھوڑنے میں عذاب نہیں ہوتا مستحب چھوڑنے سے عذاب نہیں ہوتا مثال دے جاتا ہے فجر کی نماز دو رکعت واجب یہ ہے واجب یہ دو رکعت چھوڑو گے اس کی پوچھ بھی ہے اس کا گناہ بھی ہے اس کا عذاب دے اس کے بعد آپ نے پڑھی نافلہ نماز یہ ہے مستحب اگر آپ نے یہ پڑھی یہ نفل پڑھے نوافل پڑھے تو یہ آپ کی نیکیوں میں عذاب پڑھا ہے اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو عذاب نہیں ٹھیک ہو گیا نہیں آپ بتائیں گے اسے یہ مستحب نیکیوں میں عذاب پڑھا عذاب دبائی سے ہوئے اگر علی ونی اللہ مستحب تھا غدیر میں حارس پہ عذاب کیو آئے یا تو کوئی ہمیں لکھ کے دے گئے یہ عذاب علی ونی اللہ کے انکار کی وجہ سے نہیں تھا ہر ایک نے لکھا کہ اس نے ولایت علی کا انکار پڑھا ہے تو اللہ نے عذاب بھیجی جاتا تو عذاب تو آتا ہے وعجب کے انکار پڑھا ہے ولایت امیر الممنین عجر رسالت کی ادائی بھی کہا ہے جہاں لا الہ الا اللہ کرو وہاں محمد رسول اللہ کا اقرار کرو جہاں اقرار محمد رسول اللہ کرو وہاں واجب ہے علی ونی اللہ ساری زندگی علی وہ چھوڑ کے ادھر ادھر آنکھ کے بند کر کے گزارہ کرنے ہوگے قبر میں جا کے جا جس کے کہنے پہ علی چھوڑا تھا وہ ہی قبر کے سرحانے بیٹھ کے مزید نہیں کرنا ہوتا تلقین پڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا یہ سماحے فہاں شون سمجھ تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں فرشتے آئیں گے بول کے بتانا کہ علی میرا امام ہے پھر اسے یہ بھی بتانا حسن بھی میرا یہ اسے ہی نے میرا اس وقت مولیمی کا گریبان پکھ کے پوچھنا زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا قبر میں بارہ بارہ کیا ہے ولایت امیر المومنین مذہب شیعت کی پہچان دشمن ہم سے ہماری پہچان چھنے گا چلیں آپ تو اس وطن کی ہیں میرا علاقہ یہ نہیں ہے واجب الہترام برادر میرے بھائی زاکر اہلِ بیت مالک زندگی صحت کے ساتھ اتاق فرمائے ان کا یہ علاقہ نہیں ہے اگر ہم مسافر لوگ آپ کے اس علاقے میں ہیں اور ہمیں نماز پڑھنے کے لئے مسجد کی تلاش ہو اور ایک ہی وقت میں ادانے شروع ہوئے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ شیعوں کی مذہب پہنسے جس میں علی و علی اللہ فوراں پتہ چل جائے گا کہ شیعوں کی جس کلمے میں علی و علی اللہ نہ ہو شیعوں کا کلمہ نہیں ہے جس ادان میں علی نہ ہو وہ شیعوں کی ادان نہیں ہے تو پھر وہ اس عبادت میں جس میں علی نہ ہو وہ شیع کی عبادت ہے چلیں آپ بات آسان کر دیتے بلکل ختم کر دیتے آپ کسی بندے کی گواہی دینے کے لئے پچید میں جا کے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں یہ بندہ سچ موڑ پچید والے تمہاری گواہی نوٹ کر لیں وہ کہاں ٹھیک ہے کل تھانے جانا بھی تھانے جا کے بھی یہی گواہی دینے تھانے جا کے بھی آپ کہیں گے سینے پہ آت مار کے میں گواہی دیتا ہوں جی بندہ ٹھیک ہے آنے والے لکھ کے کہیں تیرا بیان ہم نے ریکارڈ کروانی کہا یہ تاریخ ہے عدالت کی وہاں تمہیں جا عدالت میں جائے جج کہے اب جو کہے گا سچ کہے جی ٹھیک ہے میں سچ کی وہ کہہ اب گواہی دے وہ کہہ جن میں نہیں دے سکتے اب بتاؤ جو اس نے پچید میں دی اس کا کوئی فائدہ تھا جو تھانے میں دی اس کا کوئی فائدہ تھا بندہ کلمے میں علی کی گواہی دے ازان میں دے اکامت میں دے جب اللہ اپنی بارگاہ میں بھلا کے کہ اب جو کہنا ہے سچ کہنا ہے وہاں بندہ کہے کہ میرے اللہ اب کو جائش لکھا ہے اور پھر وہ کلمے والی گواہی کو پچھائے تھے کس نے کہہ دی ابھی یہ زاکروں نے شروع کیا علیہ وآلہ اس سے پہلے تو یہ مسئلہ تھا ہی نہیں کتنی پرانی کتاب چاہیے میں وہ دکھا دیتا بارہ سو سال پرانی کتاب چل جائے گی کون سی کتابیں چاہیے ہیں حاصل میں یہ ہوا کہ ہر گور میں پیسہ حکومتیں علی کے خلاف اس کمان اتنا خطرناک ہے عقیدہ حق ہے آج جو بندہ علیہ وآلہ پہ قائم ہو جائے رشتہ داروں کی مخالصہ گاؤں چکوالوں کی مخالصہ کوئی کہتا اسے میلس نہیں کروانے دیں کوئی کہتا یہ جو بس یہ تو چلا گیا یہ تو شیعہ رائے علیہ وآلہ کی خاطر بندے کہہ دے ہمارا لوگ فون اٹینڈ نہیں کرتے ہمیں لوگ چھوڑ دیتے تو میں ان بندوں کو تسلی دینے کی خاطر ایک جملہ کہا کرتا ہوں علیہ وآلہ اتنا مشکل ترین مدلہ ہے علیہ وآلہ کی خاطر لوگوں نے محمد کا جنازہ چھوڑ دیا ایک لاغ پچیس ہزار بندہ قدیر میں کھڑا تھا گیارہ بندے نبی کے جنازہ کیوں چھوڑا تھا کیا دشنری صرف علیہ پچیس سال کا دور امیر المومنین کا گھر میں گندر کا ولایت علیہ کے دشنی پھر اس کے بعد امت نے بدلے نیش کی ہر دور کا امام قتل کیا یہ شیعت یہ ولایت علی پھولوں کی سیج سے ہوگے ہم تک نہیں پہنچ یہ تلواروں کے دھاروں سے گزر کے ہم تک ہم 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 ہیں بلکل ظہور کے قریب کسی بھی لمحے میں صدا آ جائیں میرے مالی کا فرمان ہے کہ آخری جنگ بھی ہماری ولایت میں ہم لوگ ہم سے کہتے ہیں وہ روایت ہیں کتنی شبا سکیں گے اب تو بچوں کے ہاتھ میں انگلیوں کے نیچے کائنات کی لائب لیں گے اب تو مولوی کا مہتاد ہی رہا کہ مجھے کتاب نہیں اس کی انگلیوں کے نیچے کائنات کی لائب ہو کہ جب وقت کا امام آئے گا سب سے پہلے شیعہ علمہ کے لباس میں لوگ امام کے سامنے سب بان کے کھڑے ہو کے کہیں گے فرزند رسول ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہم نظام دین کو ٹھیک چلا رہے ہیں ہم کم شہر کی نہ لہوس سے قائم کے انتقام کی بچ میں دو ہزار نو میں پہلی دفعہ گیا تھا تب نہ چھوٹی تھا اب نہ بھی بڑی ہو گئی مولوی اٹھ کھڑا ہو کے علی کا انکار پہ انکار انکار پہ انکار یہاں بھی علی نہیں سامنے سے ایک ملنگ مولوی کی گردن چوما چون کے بیٹھ گیا اور سے کہا لے جی ملنگ کا عبیدہ میں میرے جیسا ہو گیا وہ جگہ چومی ہے جہاں بار میں کی تلوار چل دی ہاں